ہیلو دوستو نمشکار جائے ماتا دی کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہت ہی اچھی ہوں گے اور یہ بتانے کے لیے کہ آپ کیسے ہیں کمنٹ میں جائے ماتا دی ضرور لکھیں تو گائز آج اس ویڈیو کے اندر آپ یہ جانیں گے کہ نارمل ڈیلیوری کے لیے ایک گھر وطی محلہ کو کون کون سی چیزیں فالو زیادہ کرنی ہے تاکہ نارمل ڈیلیوری کے جو چانسز ہیں وہ کئی گناہ تک بھڑ جائیں آپ کو پتہ ہے نا جب تک بچے دانی کا مو 8 سے 10 سینٹی میٹر تک اوپن نہیں ہوگا تو آپ کی نارمل ڈیلیوری نہیں ہو پائے گی تو سمیہ سے ٹائم سے بچے دانی کا مو کھل جائے اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے پریگنسی کے نوے مہینے میں آج اس ویڈیو میں آپ یہ جانیں گے اور آپ یہ بھی جانیں گے اس ویڈیو کے اندر کی کون سی کام آپ کو نہیں کرنے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو بہت ایک خاص اور بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے اس ویڈیو کو اس کی بلکل مت کریے گا کیونکہ میری بھی نارمل ڈیلیوری ہوئی تھی دوستو اور میں نے کیا کیا چیزیں فالو کی تو میں اس ویڈیو میں اپنا بھی پرسنل ایکسپیرینش شیئر کرنے والی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی مدد ہو سکے نارمل ڈیلیوری بہت ہی بیسٹ ہوتی ہے کیونکہ اس میں محلہ بہت جلدی ریکوبر ہو جاتی ہے اور بیل آئیکن کو آل پر دوا کر ضرور پیس کر لے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے ٹھیک ہے اور آپ ترند نوٹیفکیشن کے ثروف ویڈیو دیکھ سکیں پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو فالو سرور کر لیں تو چلیے گا اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنی ہے تو دوستو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے آپ کو ایک دم جھکنا نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا پریگنسی کے تیسری تیمائی میں ہوتا کیا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنا head down کرنے لگتے ہیں کچھ بچے ساتھوے مہینے کے end تک کرتے ہیں کچھ بچے آٹھوے مہینے میں کرتے ہیں کچھ بچے نووے مہینے کے starting میں ہی head down کرنے لگتے ہیں delivery سے کچھ دن پہلے ہی head down کرنے لگتے ہیں یعنی کہ سر نیچے کرنے لگتے ہیں تو ایک دم جھکنے سے کیا ہوتا ہے جب بھی جیسے کی ماں لیجئے کوئی سامان نیچے گر گیا اور آپ ایک دم سے جھک کے اٹھائیں گے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ گرونال گلے میں بچے کی گلے میں فسنے کی بہت زیادہ چانسز رہتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب گرونال اینڈ ٹائم پہ آنے کی ڈیلیوری کے آس پاس جب گرونال بچے کی گلے میں لپڑ جاتی ہے تو نورمل ڈیلیوری بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے نورمل ڈیلیوری نہیں ہو پاتی ہے اگر بچے کی گلے میں گرونال بری طرح سے فس جاتی ہے تو ڈاکٹروں کو پھر سرسزرین ڈیلیوری کا سہارا لینا پڑتا ہے تو یہ گلتی آپ کو نہیں کرنی ہے اگر کروٹ نہیں بدلنا ہے اگر جھکنا نہیں ہے ان چیزوں کا آپ کو ویشس روپ سے دھیان رکھنا چاہیے آئیے ہم آپ کو کچھ tips اور بتا دے رہے ہیں جس سے آپ کی خافی مدد ہوگی تو اگر آپ کی پریگنسی ایک دم ہیلدھی ہے مالیچے کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے سب کچھ نورمل ہے ایک دم بڑی ہے سب کچھ ہے پریگنسی آپ کی ایک دم نورمل ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ یہ tips فالو کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ کی پریگنسی میں کوئی کمپلیکیشن ہے پریشانی ہے ڈاکٹر نے بیر ٹیسٹ کو بولا ہے تو آپ یہ tips بالکل فالو نہ کریں تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ tips جس سے آپ کی کافی مدد ہو سکتی ہے نووے مہینے میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایکسرسائز ضرور کرتے رہنا چاہیے آپ انڈین ٹوائلٹ کا یوز کریے کیونکہ انڈین ٹوائلٹ کا زیادہ یوز کرنے سے ہوتا کیا ہے نووے مہینے میں بچے دانی کا جو مو ہوتا ہے وہ ٹائم سے اوپن ہونے میں کافی مدد ملتی ہے تو یہ کام آپ ضرور کریں انڈین ٹوائلٹ کا یوز زیادہ کریں ٹھیک ہے دوسرا آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو بٹر فلائی ایکسرسائز کرنے ہے آپ ہلکی فلکی ایکسرسائز ضرور کریں اور بٹر فلائی ایکسرسائز آپ کریں گے آٹھوے مہینے سے تو اس سے بھی آپ کی کافی مدد ہوگی نورمل ڈیلیوری کے لیے نیکسٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ نورمل ڈیلیوری کے لیے کھان پان بے حدی ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ اچھا کھائیں گے تو بچے کو بھی اچھے سے نیوٹریشن اچھے سے پہنشک کا تو اس تک پہنچ پائیں گے ٹھیک ہے آپ اچھا ہی کھائیں پریگنسے کے دوران آپ بلکل باہر کا نہ کھائیں کیونکہ دوسرا باہر کی چیزیں کھانے سے آپ کو پیٹ سمبندی سمسیاں ہو سکتی ہیں آپ کو لوس موشن ہو سکتی ہیں اور کئی طرح کی پریشانی ہو سکتی ہے اور بچے کو دکت ہو سکتی ہے تو آپ کو ایک ہیلدی اور ایک بیلنس ڈیئیٹ لینی ہے گھر کا بڑھا ہوا ہی تو آپ نے بلکل سہی سنا آسان ہو جاتی ہے لیکن آپ کو سیمیت ماترہ میں گھیکہ سیبن کرنا چاہیے مال لیچے اگر آپ کی پریگننسی میں کوئی پریشانی ہے جیسے کی آپ کا بزن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے بی بی کی پرابلم ہے تھارائیڈ کی پرابلم ہے یا پھر ڈائیویٹیز کی پرابلم ہے تو آپ کو گھیکہ سیبن نہیں کرنا چاہیے سب کچھ نورمل ہے تو آپ گھیکہ سیبن کر سکتی ہیں یعنی کی دودھ میں ڈال کر پی سکتی ہیں گنگونے پانی میں ڈال کر پی سکتی ہیں یا پھر سبجی میں ڈال میں ڈال کر بھی آپ کھا سکتی ہیں اس سے آپ کی کافی مدد ملے گی اس کے کھانے سے ہوتا کیا ہے کہ ماں سپیسیوں میں لچیلا پناتا ہے جس سے دوستو بچے کو آسانی ملتی ہے نیچے آنے میں نیچے سر کرنے میں بچے دانی کا مو کھلنے میں کافی مدد ملتی ہے تو یہ کام آپ کر سکتی ہیں جانے کی مہی کا سی بنہ آپ کر سکتی ہیں لیکن آپ کو سیمت مہترا میں کھانا ہے زیادہ مہترا میں آپ کو نہیں کھانا ہے نیکسٹ آپ کو گنگونے پانی کا سی بنہ کرنا ہے پریگننسی کے میں نابی مہینے میں گنگونے پانی پینے سے ہوتا ہے ماں سپیسیوں میرے لیکس ہوتی ہیں سلتشیخ مو ایتل ہوتی ہیں اور ماں سپیسیوں میں بھی لچیلا پن آ جاتا ہے اس سے بھی کافی مدد ہوتی ہے تو ن simple مہینے میں گنونے پانی کسے بن کریں خجور آپ کھا سکتی ہیں دو چار خجور آپ ضرور کھائیے آپ ڈرائی فروٹ کھائیے ٹھیک ہے آپ کو بھیگو کر نئی کھانے ہیں آپ کو ایسے ہی ڈرائی فروٹ کھانے ہیں اس سے بھی آپ کی کافی مدد ہوگی لیکن آپ کو ایکٹیو رہنا ہے جس سے آپ کی نورمل ڈلیوری کے چانسز بن سکیں ٹھیک ہے اور ہاں آپ کو پیدل جرور چلنا ہے نووے مہینے میں آپ کو کم سے کم پچھے سے تیس منٹ تک پیدل جرور چلنا ہے وہ سکے تو کھانا کھانے کے بعد آپ کو پیدل چلیں اس سے آپ کی کافی مدد ہوگی نورمل ڈلیوری کے لیے یہ سارے ٹپس میں نے فالو کیے اور میری آسان ہو گئی تھی نورمل ڈلیوری اس طرح کی اور ٹپس جاننے کے لیے ہمیں ضرور فالو کر لیں اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں اس ویڈیو کو زیادہ سے چاہتا لائک شیئر ضرور کریں